سبکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ایم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدین ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ بورٹس کے امتیانات کو ختم کر دیا گیا ہے نائنٹھ فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایرز کے پیپر نہیں ہوں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سٹوڈنٹس کو کس طرح سے پرموٹ کیا جائے گا جن سٹوڈنٹس کے پیپر نہیں ہوئے نائنٹھ کلاس کے فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایرز کے اور دوسرا سوال سٹوڈنٹس کو کس طرح سے یورسٹی میں ایڈویشن ملے گا تو اپنی اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ سٹوڈنٹس کو کس طرح سے پرموٹ کیا جائے گا اور کون سے سٹوڈنٹس کا یورسٹی میں ایڈویشن ہوگا اور کون سے سٹوڈنٹس کا ایڈویشن نہیں ہوگا تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو پرموٹ کیس طرح کیا جائے گا اب سب سے پہلے چیک کیا جائے گا پریویس ریزلٹ اب جو آپ لوگوں کا میڈ ٹیسٹ ہوا تھا یا آپ لوگوں کے جو نائنٹھ کلاس کے آٹھویں کلاس میں جب یہ سٹوڈنٹس سے انہوں نے جو پیپرز دیئے تھے جو ان کا ریزلٹ آیا تھا اس حساب سے نائنٹھ کلاس میں ان کو نمبرز دے دیے جائیں گے اور بات کرتے ہیں فرست یر سٹوڈنٹس کی اب فرست یر کے جو سٹوڈنٹس جنہوں نے پیپر دیئے تھے فرست یر کا ریزلٹ آ چکا تھا لیکن سیکنڈ یر کے پیپر اب ان کے نہیں ہوں گے اب فرست یر کے جو سٹوڈنٹس کے اچھے مارس تھے یا جن سٹوڈنٹ نے اچھے مارس لیے ہوئے تھے اس بنا پر ان سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جائے گا جن سٹوڈنٹ کی فرسٹ یئر میں سپلی تھی ان سٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا تو ایک مرتبہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں ایسے تمام سٹوڈنٹ جو فرسٹ یئر میں پچھلے سال کلیر تھے اچھے مارس تھے ان اچھے مارس کی بنا پر ان کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیا جائے گا سیکنڈ یئرز کے پیپرز وہ نہیں دیں گے جن سٹوڈنٹس کی سپلی تھی ان سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں دیا جائے گا اور اسی طرح سے نائنٹھ کلاس کے جو سٹوڈنٹس جن کو پرموٹ کیا جائے گا ان کا یا تو میڈ ٹیسٹ چیک کیا جائے گا یا پریویس ریزلٹ چیک کیا جائے گا آٹھویں کلاس کا اب جو میٹرے کے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پریکٹیکل نہیں ہوئے تھے اس کے بارے میں یہی کیا جائے گا کہ ان کو اضافی نمبر دے دیے جائیں گے تو اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی بورڈز کے والے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فور وچنگ آس اللہ حافظ